السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دلچسپ واقعہ ملاحظہ فرمائیں ہمارے امام حضرت امام عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دہریہ خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا اور موضوع مناظرہ یہی تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں اس اہم مسئلہ پر مناظرہ اور پھر اتنے بڑے امام سے چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے مگر حضرت امام عظم وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا پھر خود بخود اس کے تختیں تیار ہوئے پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایا بھی وصول کرتی تھی تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کر لوگے دہریہ یہ سن کر ایک قیقہ لگایا اور کہا آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتے حضرت امام عظم نے فرمایا یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالی شان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں یہ زمین آسمان یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ باغات یہ صدح قسم کے رنگین پھول اور شیری پھل یہ پہاڑ یہ چوپائے یہ انسان اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم و خود حیرت میں آ گیا اور فوراً اپنے عقیدہ سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا اس سے سبق حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے اور وجود باری کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید اچھا ہے 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 موسیقی